نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا اپنا راج کے ورمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ریپورٹ ہے جی ایلوی شادو اور سنگر فاجل پوریہ کے خلاف ویر وار کو جلہ عدالت گروگرام نے ایف آئی آر درج کرنے کے آدیش دیئے تھے اس کے بعد سے یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ ایف آئی آر کب درج ہوگی کیونکہ بیچ میں یہ چھٹیاں تھی لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ گروگرام کے باشاپور پلیسٹیشن میں ایلوی شادو اور سنگر فاجل پوریہ کے خلاف پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے اور یہ ایف آئی آر جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ کوٹ کے آدیشوں کے بعد درج کی گئی ہے چلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ ایف آئی آر پی ایف اے کی شکایت پر درج ہوئی ہے پی ایف اے کے ساتھ جڑے ہوئے سورف گپتہ نے ایک شکایت دی تھی گروگرام پولیس میں کہ 32 بور گانے میں پرتیبندیت ساپوں کا استعمال کیا گیا ہے ان کے ساتھ cruelty کی گئی ہے اس کے علاوہ جو گانا گایا گیا ہے اس لیے اشلیلتا ہے گیمبلنگ ایکٹ کی شکایت کی گئی تھی اور بھی کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا پولیس نے اس پورے معاملے کی جانچ کی اور پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر بھی رہی ہے لیکن کئی مہینے بیچ جانے کے بعد جب پولیس نے اف آئی آر درج نہیں کی تو سورب گپتہ نے جلہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا انہوں نے اپنی شکایت جلہ عدالت میں لگ اور جلہ عدالت نے سنوائی کے بعد گروگرام پولیس کو آدیش دیئے کہ اس معاملے میں اف آئی آر درج کرے اور ساتھ میں اس کی جانچ کر دی رہی اس کے علاوہ کورٹ نے پولیس سے سٹیٹس رپورٹ بھی مانگی تھی جس میں پولیس نے ابھی تک کی گئی جانچ کے بارے میں پوری جانکاری دی تھی لیکن اب چونکہ اف آئی آر درج ہو گئی ہے کن سیکشنز میں اف آئی آر درج ہوئی ہے اور کتنی مشکلیں ایلوش کی اور فاجر پوریہ کی اس اف آئی آر کے درج ہونے کے بعد بڑھ سکتی ہے کیونکہ پہلے سے ہی دو ایف آئی آر ایلوش کے خلاف نویڈا اور گروگرام میں درج ہے اور یہ تیسری ایف آئی آر ہے اس کے علاوہ فاجر پوریہ کے خلاف بھی اب ایک یہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کونکون سی دھارہیں ایلوش اور فاجر پوریہ کے خلاف اس ایف آئی آر میں لگائی گئی ہے تو سب سے پہلے جو آئی پی سی کی دھارہ ہے دو سو چورانوے دو سو چورانوے اصل میں کہیں سادنک جہہ پر آپ نے اشلیل گانے گائے ہو اشلیل بھاشا کا استعمال کیا ہو اس کے لیے لگائی جاتی ہے اس کے بعد سیکشن تھرٹی فور تھرٹی فور میں آتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ یعنی کہ ساموہیک ایک گھٹ جو ہے ایک ارادے کے ساتھ کسی اپراد کو انجام دیتا ہے تو وہاں پر سیکشن چوتیس لگتی ہے اس کے علاوہ دو دھارہیں اور لگائی گئی ہیں یہ دو دھارہیں کونسی ہیں چلے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلا پریونچن او پریولیٹی ٹو اینیمل ایکٹ انیس سو ساٹھ کی سیکشن گیارہ لگائے گیا ہے اس کے علاوہ وائل لائف پروٹیکشن ایکٹ انیس سو بہتر کا سیکشن اکیامل لگائے گیا ہے تو یہ چار دھارہوں میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ایلوش اور فاجل پریہ کے خلاف اب اس پورے معاملے کی پولیس آگے جاچ 32 بور گانے میں کیا کچھ گھٹا تھا ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ پورا بابال مچا ہوا ہے وہ بھی ہم نے ڈیٹیل لائف میں آپ کو ایک ایک کر سمجھانے کی کوشش گئی تھی اب چونکہ اس معاملے میں ایف آئی آر درش ہو گئی ہے ایف آئی آر درش ہونے کے بعد مشکلے کہیں نہ کہیں ضرور یہاں پر بڑھی ہے ایلوش اور فاجل پریہ کی لیکن ابھی پولیس اس پورے معاملے کی جاچ کرے گی پولیس یہ بھی جاچے گی کیا سچ میں جن ساپوں کا استعمال اس گانے میں کیا گیا تھا ان کے ساتھ کی ریالیٹی ہوئی یا وہ پرتیبندت سام تھے جن کے لیے انومتی لی جانی چاہیے تھی یا پھر انومتی بھی مل ہی نہیں سکتی تھی اس کے باوزود ان کا استعمال ہوا فاجل پریہ کا کہنا تھا کہ اس ایجنسی نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جو کانونی پرکریہ کے تحت جو بھی ضروری دستاویج ہونے چاہیے تھے وہ پورے ہیں لیکن اگر اس سب کے بیچ کچھ چیزیں اگر چھوٹ گئی ہوگی تو انہیں اس بات کی کوئی بھی جانکاری نہیں تھی کیونکہ بقاعدہ ایک پروفیشنل ایجنسی کے ساتھ انہوں نے ٹائپ کیا تھا خیر یہ تو ہے بیان لیکن اب اس پورے ماملے میں آگے کیا کچھ کاروائی ہوگی اب چونکہ پولیس کی جانچ پہلے سے ہی چل رہی تھی ایف آئی آر درچ ہونے کے بعد کیا گرفتاری کی تلوار دونوں پر لٹک سکتی ہے یہ بھی ایک کانونی پیچ ہے اس پورے ماملے کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کومنٹس کر ضرور بتا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا نمشکار